اسلام علیکم دوستو آج موجود ہے بینکوک میں بینکوک پہنچ چکے ہیں تو آج کے ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کمبوڈیا کے ویزے کے بارے میں آپ کس طرح کمبوڈیا کا ویزا حاصل کر سکتے ہو تائلینڈ میرے کے ہم کمپلیٹ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کو کمبوڈیا کا ویزا کیسے مل سکتا ہے اور آپ کس طرح آسانی سے وہاں جا سکتے ہو بینکوک کے جس جگہ پہ ہم آج موجود ہیں وہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر جو کمبوڈیا کا کنسلیٹ ہے وہ دور ہے ہم سے ہم اب وہاں جانے کی کوشش کریں گے تو بائک کا جو ہے پہ وہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے آپ بھی یہاں کے سم خرید کے ائرپورٹ پہ تو وہ کر کے آپ یہاں ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے اپنے لئے سم خرید لینا کوئی بھی سم آپ خرید سکتے ہو وہاں پہ تین سو بات کا میں نے جو خرید ہے وہ پندرہ دنوں کے لیے پندرہ جی بی فائف جی کا جو پیکیج ہے وہ اس میں ملتا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لیا بائک کا جیسے پاکستان میں ہمارا بائک یہ ہے اسی طرح کا جو نا تائلینڈ میں یہ آسانی سے آپ کو مل جائے گا اس سے یہ ہے کہ آپ کا جو وہاں جانے کا خرچہ ہے کنسلیٹ وہ کم پڑ جائے گا آپ کو اور آپ آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہو جی تو دوستو یہ بائک آ چکی ہے اب ہم اس بائک والے کے ساتھ کمبوڈیا کنسلٹ جائیں گے اور وہاں پہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا ریکوائرمنٹس چاہیے کمبوڈیا کے ویزے کے لیے تو سارا ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ساتھ میں ایک سوچے بات کی ہمیں یہ بائک ملی ہے ہم اس کے ساتھ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں بیس منٹ میں کمبوڈیا کنسلیٹ پہنچا دے گا آپ بھی ایزیلی طریقے سے بائک لے سکتے ہیں بولٹ جو اپلیکیشن ہے ان کا وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے ذریعے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں تائلینڈ میں سستہ سفر کر سکتے ہیں ٹریفک پروبلم ان تائلینڈ آلسو ایز ویل ایز ان کراچی ویسے بینکوک میں بائک پر گھومنے کا مزہ ہی کچھ ہو رہے ہیں آپ بینکوک آکے بائک کا مزہ زرور لیدی موسیقی 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 ہے ہم نے تو ویزا جمع کرانے کے بعد ابھی ہم آپ کو بتائیں گے پھر یہ ہمیں کیا ٹائم دیتا ہے یہ ہے در رویل ایم بی سی آف کمبوڈیا اب ہم یہاں سے اندر جائیں گے اگر آپ کو کبھی بھی ویزا لگوانا ہو اس چیز ہے یہاں آکے آپ گیٹ سے اندر جائیں گے اور اپنا پاسکورٹ نمبر لکھوا کے اندر چلے جائیں گے اپنا ویزا فارم جمع کروا لیں گے ویزا ہمارا جمع ہو چکا ہے جو کہ آج ہی ہم نے جمع کرائے اور ہمیں ساڑھے چھار بجے کا ٹیم دیا گیا اب سے تقریباً چھ گھنٹے کے بعد ہمیں ٹیم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا ویزا کریکٹ کرنے آ جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ویزا ٹوکن ہے جی تو دوستو جیسے ہم نے آپ کو ٹوکن دیکھایا تھا کہ ہمارا کمبوڈیا کا ویزا جمع ہو چکا ہے تو اب ویزا ہمیں مل چکا ہے ہم ویزا لے کر اب ٹرمینل جا رہے ہیں تو ٹرمینل سے کمبوڈیا کے لیے ٹکٹ لیں گے ٹکٹ لینے کے بعد کمبوڈیا کے بارڈر پر پہنچیں گے جو کہ تائلینڈ کے ساتھ لگتا ہے تو اس سارے ویڈیو میں میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا کہ کمبوڈیا کا ویزا کیسے لگایا اور کیسے آیا کیا پروسیجر تھا تو اس وقت میں ٹرمینل جانے کے کوش اس میں ہوں کہ میں ٹرمینل جلدی پہنچ جاؤں تاکہ مجھے ٹرمینل اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کمبوڈیا کے ویزا کے بارے میں تمام تر تفصیل سے آپ کو آگا کروں گا کہ آپ کو یہاں کے کسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور ٹرانسپورٹ آپ کو کیسے لینا ہے آپ کو اپنے پاسپورٹ کے ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹس رکھنے چاہیے اور اس کے بعد آپ کو ویزا کتنے دنوں میں ملتا ہے یا کتنے گھنٹوں میں مل جاتا ہے تو یہ سارا میں بیٹ کے اس کا تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اب تک کے لیے خدا حافظ چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں